ورچول ریالیٹی کا یہ تجربہ کوئی کھیل نہیں ہے یہ ایک ایپ ہے جسے بریو مائنڈ کہا جاتا ہے اور جو میدانی جنگ کے واقعات کو حقیقی انداز میں پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کا مقصد ہے ٹراما یعنی کسی شدید صدمے کے بعد پیدا ہونے والے ذہنی دناؤں سے متاثر فوجیوں کا علاج کرنا آپ مریض کو ان مخصوص حالات کا دوبارہ تجربہ کروا سکتے ہیں جن سے وہ گزرے ہیں چاہے وہ کوئی افغان گاؤں ہو یا عراق کا کوئی مصروف بزار معالج سوتی تاثرات کے ذریعے دن کے مخصوص آوقات کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں ہم اسے اس طرح تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریض جب کسی بھیڑ اور حجوم میں ہو یا دروازے کی جانب پشت کر کے کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہو تو اس کا ذہن کسی اچانک خطرے کے خوف سے لڑے بھاگنے یا منجبت کر دینے والا ردیعمل نہ دے کرس میگ سولجر سٹرانگ نامی غیر منافع بخش دنظیم کے بانی ہے یہ ادارہ بریو مائنڈ کو سابق فوجیوں کے اسپتالوں میں متعارف کروانے کے لیے کام کر رہا ہے کرس میگ کے مطابق یہ ایپ ایسے سابق فوجیوں کے لیے اپیل رکھتی ہے جو نوجوان ہیں ستمبر گیارہ کے بعد نسل واقعی ایک گیمنگ جنریشن ہے یہ کاؤچ پر دراز ہو کر کسی تھیرپیس سے بات کرنے کا محص ایک مختلف انداز ہے اس کے پریزو کا کہنا ہے کہ ورچول ریالیٹی تھرپی زیادہ تر مریضوں کے لیے بہت خوبی کام کرتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو روایتی طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شدید صدمے کا چاہے فرضی طور پر ہی سہی پھر سے تجربہ کرنا ایک دشوار مسئلے کا دشوار علاج ہے یہ ہمیشہ ایک پریشان کن یاداشت رہے گی لیکن یہ لوگوں کو میل جول سے روک دینے والا کوئی پابند کر دینے والا تجربہ نہیں رہے گا جب انہیں پہلی بار بریو مائنڈ سے متعارف کروائے گیا تو کریس میٹ چاہتے تھے کہ ورچول ریالیٹی کے مختلف تجربات کو آزمائے جائے اور جس نئی کیٹیگری نے ان پر سب سے شدید اثر چھوڑا اسے جنسی صدمے سے بچ جانے والوں کے لیے تیار کیا گیا تھا اس منظرنامے میں آپ بار میں کسی سے باتیں کر رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں بوجل ہو رہی ہیں اور آپ سو جاتے ہیں اور پھر جب آپ بیدار ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ سیدھے لیٹے ہوتے ہیں اور آپ کا حملہ آور آپ پر جھکا ہوتا ہے اس تجربے نے مجھے باقی ہلا کر رکھ دیا تھا اس کے پریزو کا کہنا ہے کہ کچھ ماہرین نفسیات کا مشورہ ہے کہ یہ منظرنامہ ان کے مریضوں کے لیے انتہائی شدید ثابت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اسے اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکتے یہ کہ انتہائی تربیت یافتہ ماہرین نفسیات کے لیے ایک ٹول ہے یقینی طور پر یہ ایک دشوار مسئلے کا دشوار علاج ہے دین ایمیچل کے ساتھ شہناز عزیز وائس آف امریکہ